اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم ویورز میں ہوں تاہرہ رباب اور میں ایک ماہری نفسیات ہوں اس کے ساتھ میں سیکس تہرپسٹ ہوں اور it's been 13 years کے میں کام کر رہی ہوں جس میں منہ بہت امپورٹنٹ ہے منہ ہیلتھ کے اوپر میرا کام بہت زیادہ ہے اور اسی طرح سے ویمنہ ہیلتھ کے اوپر اور خاص طور پر سیکشل پرابلمز کے اوپر میں کام کرتی ہوں اور میرا اپنا کلینک جو ہے وہ جو ہر ٹاؤن میں ہے سو ویورز آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ how men can increase their stamina when they are performing sexually اور اوپر اور ان کی ہیلتھ کے اوپر کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ improve کیا جا سکتے ان کی ہیلتھ کو بیسکلی ہم سٹیمنا کی بات کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اڈگید اور میں نے اپنی پریکٹس میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ اشیوز آتے ہیں کہ کمزوری بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے سٹیمنا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا پہلے تھا اور پھر سام ٹائمز پارٹنر کی ڈس سٹیسفیکشن جو ہے بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے اور جس کی یوزلی لوگ جو ہے ریزن یہ بتاتے بھی ہیں اور ہوتی بھی ہے کہ سٹریس ایک بہت ہی میجر ریزن ہے جو کہ لوگوں میں لو سٹیمنا پور سیکشوال پرفارمنس کی طرف جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت long term illnesses کا شکار ہوتے ہیں یعنی میبی ان کو کوئی دل کا مرض جو ہے وہ ہو اسی طرح سے blood pressure کا کوئی مریض ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسا انسان جو کہ بہت لمبے عرصے کے لیے بہت سٹریس فل جوب کر رہا ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس کے سیکشوال سٹیمنا کو اور اورورال ہیلتھ کو بہت زیادہ خراب کرتی ہیں اور اس کو ایفیکٹ کرتی ہیں اور لوگوں میں ڈیس سٹیس فیکشن اور خاص طور پر سیکشوال ڈیس سٹیس فیکشن جو ہے اس کو کاؤز کرتی ہیں سو نیچرلی کس طرح سے آدمی اپنا سٹیمنا جو ہے بوسٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے بہت سارے ملٹائی ویٹیمینز اور نیٹرینز ہمیں مارکٹ میں نظر آتے ہیں اور وہ ایفیکٹیو لی لوگ اس کو لے بھی رہے ہوتے ہیں اسی طرح کا ایک جو پروڈکٹ ہمارے پاس اس وقت ہے وہ ہے once a day x-men جو کسی سی الکی پروڈکٹ ہے ویوز یہ بہت ہی زبردست قسم کی پروڈکٹ ہے اور یہ پروون ہے سیکسولوجسٹ اور بہت سارے سیکس تیرپیسٹ جو کے کام کر رہے ہیں بہت ہی اپنے کلائنز کو یہ یوز کرواتے ہیں اس کے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں 12 ایسے نیوٹرینز ہیں جو کہ نیٹرل ہیں ہرپس ہیں اور ملٹائی ویٹیمینز ہیں جو کہ سیکسول سٹیمنہ جو اس کو بوسٹ کرتے ہیں تیسٹاوسٹیرون کو بوسٹ کرتے ہیں اور انسان کی جو سیکسول پاورز ہیں اس کو انکریز کرتے ہیں ان انگریڈینز میں خاص طور پر الارجنائن ہے زنک ہے اور اس میں خاص طور پر گوڑ ویڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ خاص طور پر من سٹیمنہ کو اور اس کی اوورال فزیکل ہیلتھ کو جو ہے بہت زیادہ امپروف کرتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس طرح کے نیوٹرینز جو ہوتے ہیں شاید ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں لیٹ می ٹیل یو یہ ایسا امیزنگ پروڈکٹ ہے کہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں ہے یہ بلکل آپ دوسرے ملٹائی ویٹیمنز کی طرح اور نیوٹرینز کی طرح اس کو آپ اپنے ڈیلی یوز میں استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی بہت بڑی آپ کو مشکت اس کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں صرف آپ نے ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ روزانہ لینی ہے اور اس سے آپ فیل کریں گے لیٹرلی فیل کریں گے کہ آپ کا سٹیمنہ صرف سیکشل پرفارمنس آپ کی انکریز نہیں کی بلکہ اوورال آپ کی جو فیزیکل ہیلتھ ہے اور مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی امپروف کی ہے کیونکہ بہت سارے ٹائم پہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ بہت ساری پروڈکٹس ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو صرف آپ کی سیکشل ہیلتھ کو یا فیزیکل ہیلتھ کو جو ہے وہ فوکس کر رہی ہیں مگر اس پروڈکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کی فیزیکل ہیلتھ اور سیکشل ہیلتھ تینوں کو ہی ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ کی سٹیمنہ کو اور پرفارمنس کو امپروف کرتی ہے